ککلکن القرآن سبقیئی امام کتا سموگا کمبالی دی دالم پتنجونا کلام اللہ ہدایہ باگی کتا دی بریکن جبریر کتا ککلکن القرآن سبقیئی امام کتا سموگا کمبالی دی دالم پتنجونا وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ اور اگر وہ طلاق کا پکا ارادہ کرلیں فَإِنَّ اللَّهُ سَمِنُ عَلِهِمْ تو بے شَكَ اللَّهُ خُوب سُننے والا اور خُوب جاننے والا اب یہ آگے کچھ طلاق کے مسائل آرہے ہیں میں صرف چند باتیں شروع میں ارز کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں مسائل کی بہت زیادہ تفصیل کا وقت تو نہیں ہے ہمارے پاس لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اصل میں طلاق اللہ کے نزدیک جائز کاموں میں ناپسندیدہ ترین کام ہے جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے گھر ٹوٹیں اللہ چاہتا ہے کہ جو جوڑ لگے ہیں نا یہ لگے رہے ہیں کمیوں کتاہیوں کے باوجود اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے زوج میں کوئی کمی کتاہی یا برائی یا خامی نظر آتی ہو تو اس کو اگنور کیا کرو اور اس کی اچھائیوں پر نظر کیا کرو اگر تمہیں اس میں کوئی غلطی نظر آئی ہے تو اس میں بہت ساری اچھائیوں بھی ہوں گی اچھائیوں پر نظر رکھو گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں اور پھر اسی طرح وہ فقہ میں ایک مسئلہ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ دیکھئے کہ اس کا لیول کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے نہ کہ میں فلان شای اللہ کے راستے میں دیتا ہوں یا دوں گا انشاءاللہ تو فقہ لکھتے ہیں کہ وہ شای اللہ کے راستے میں قبول ہو گئی کیونکہ اس نے کہا انشاءاللہ دوں گا تو اللہ تو چاہتا ہے کہ تم دو لیکن اگر کسی شخص نے یہ جملہ کہا کہ میں اپنی بیوی کو انشاءاللہ طلاق دوں گا تو طلاق نہیں ہوئی اس لئے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے گھر کو توڑو اللہ چاہتا ہے یہ گھر جھوڑے رہے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ تم میں محبتیں قائم رہے ہیں یہ گھر جنت نہیں ہو سکتے یہ ذہن میں رکھے گا یہ تو ہمارے پتہ نہیں کہاں سے فلم اور ڈراما والا نے لاکھے یہ کونشپٹ آپ کو دے دیا کہ بھئی گھر کو جنت بنائے بھئی جنت جنت ہی ہے یہ اگر آپ کہیں گے نا کہ کسی گھر میں کھٹ پٹ نہیں ہوگی یا یہ کہ بلکل وہ جنت والا محول ہوگا اور کوئی لڑائی جھگڑا اور کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوگی تو پھر یہ آپ تلاش میں رہیں گے یہ جنت میں جا کے ملے گا یہاں نہیں ملنے والا یہاں کمی بیشی ہو سکتی ہے یہاں غلطی ہو سکتی ہے یہاں کتہ ہی ہو سکتی ہے یہاں خامی ہو سکتی ہیں انسان ہے بشر ہے غلطیاں کریں گے یہاں معاف کرنا ہے یہاں دھرگزر کرنا ہے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمارا رب بھی ہمیں معاف فرماتا ہے معاف کر دیرو اپنے گھر کو جوڑو توڑو نہیں ایک تو اس کا یہ پہلو ہے اب ذرا ایک دیوسرے پہلو کی طرف بھی آ جائیں یہ بھی میں پھر بار بار ارز کر رہا ہوں کہ کچھ باتیں تھوڑی سی نا ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جاتے ہیں اس کا ایک دیوسرا پہلو بھی ہے اگر یہ اتنی نا پسندید ہے شہر تھی تو پھر یہ اتنی آیتیں آگئے اب بھی پڑھنے لگیں اس کے حکام کے بارے نہیں یہ آئی کیوں اور اسے جائز کیوں کہاں گیا اللہ چاہتے تو کہتے طلاق حرام ہے ہو گئی شادی ہو گئی بھائی اب بجاؤ گلے پڑھا ڈھول ساری عمر نہیں اگر کہیں غلط جوڑ لگ گیا ہے تو پھر اسے توڑنا بھی لازم ہے اسی کے لئے اللہ نے یہ طلاق کا راستہ رکھا ہے ایک تو عظیمت ہے نا کہ حضرت آسیہ فیرون کے گھر میں رہ رہی ہیں اور صبر کر رہی ہیں یہ عظیمت کا راستہ لیکن ایک رخصت کا راستہ بھی ہے وہ سے اگر کوئی خاتون پوچھے کہ بھائی ایسا مسئلہ میں کیا کروں تو اسے تو میں یہ نصیت کروں گا صبر کروں لیکن یہ جو ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے کہ پرداشت سے باہر معاملات ہو جاتے ہیں ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی جاتی ہے کمپرومائز کرنے کی نہیں ہو پاتا اس کے باوجود بھی آپ گھر سے بیٹی کو بھیجتے وقت کہہ رہے ہوتے ہیں اس گھر سے تمہاری ڈولی گئی تھی واپس تمہارا جنازہ ہی آئے گا لہٰذا جاؤ اور مرو وہاں جا کر یہ نہیں ہے دین کا مزاج یہ راستہ رکھا ہے اللہ نے اگر کمپیٹیبلیٹی نہیں بنتی اور اگر بالکل ایک کیفیت ایسی ہو جاتی ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون نہیں کم مجھے اپنے شور سے طلاق چاہیے اب طلاق کا اختار اللہ نے عورت کو دو دیا نہیں کھلا کا دیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے جذباتی طور پر عورت کو زیادہ موٹیویٹ بنایا ہے خدا نہ خاصتہ مردوں سے کہہ رہوں کبھی آپ سوچیں کہ خدا نہ خاصتہ عورتوں کو طلاق کا اختیار مل جاتا ہے جس دن آپ گھر لیٹ آئے دروازے کے باہر سے طلاق اندر بھی نہیں آسکتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے دیا نہیں اختیار جذباتی ہے نا اس لیے مرد کو دیا ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے اسٹیبل رکھا ہے اس موامل اب ایک عورت آگئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے شور سے طلاق چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اس کو ایک فلان جو کوٹڑی ہے نا اندھیری کوٹڑی اور تنگ اور اس کے اندر لے جا کے اس کو رکھو بند کر دو اس کر دی گا پوری رات وہاں گزاری اگلے دن صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولایا کہا رات کیسی گزری اس نے کہا بڑی بدترین گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے سوچ کر بتا جو رات تو نے اس کوٹڑی میں گزاری وہ بہتر تھی جو رات تو اپنے شور کے ساتھ گزارتی ہے وہ بہتر ہے وقت ملا نا سوچنے کے لئے میں نے کوٹڑی میں گزاری وہ بدترین رات تھی پر اپنے شور کے ساتھ گزاری بھی رات سے بہتر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تیری طلاق ہو گئی جہاں وہ کمپیٹیبلیٹی بن نہیں رہی وہاں زبردستی کرنے کی کیا ضرورت حد تل امکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ وہ جوڑ بنائے رکھے حد تل امکان لیکن زبردستی نہیں تو یہ جو سالس بننے والے لوگ ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے کم از کم مزاج سے آشنا لوگ ہوں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اسی گھر میں کوئی مسئلہ بن جائے تو اس شخص کو سالس بنایا کریں جو دین کے آقام جاننے والا ہو اسے معلوم ہو میں مثال دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر داخل ہوئے حضرت فاطمہ گھر میں بیٹی رو رہی اب اتنی محبت ہے اس بیٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا کہہ جی حضرت علی جائے نا وہ میری ان کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہوئی اور وہ جھگڑا کر کے گھر سے چلے گئے اب آپ بتائیں آپ کا ڈراما آپ کو بتا رہا ہے جنت کا گھر یہ بنے گا وہ کہاں سے بنے گا بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ جیسے خوبصورت جوڑے کے اندر بھی اگر کسی بات پر کٹ پٹ ہو سکتی ہے تو ہمارے گھروں میں تو شاید اس سے بہت زیادہ ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہوں کو اچھا بیٹی تم صبر کرو حاصلہ کرو میں علی کو لے کر آتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے حضرت علی کو ڈھونڈا وہ مدینہ کی کسی گلی میں درخت کے نیچے زمین پر لیٹے سو رہے تھے اور وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے تو وہ جسم پر مٹی لگ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبات و راب اے مٹی والے حضرت علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنا یہ لقب اتنا خوبصورت لگا کہ میرا دل صاف ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں میں حضرت علیہ وسلم کو لیا لے کر آئے گھر آگئے اب آپ اندازہ دیکھ کریں یعنی ہم میں سے کہتا ہوتا پہلے عدالت بٹھاتا اور کہتا ہاں بھی اتی غلطی بھئے شروع کن نے کیتا سی یہی ہوتا ہے کی نہیں دعا کریں کہ آن لائن سننے والوں میں کوئی پٹھان نہ ہو شروع کن نے کیتا سی یہی ہوتا ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ لیٹے آپ حدیث پڑھیں آپ کو اللہ کے نبی پہ پیار آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیاں ہاتھ پھیلایا کہا علی ادھر آکے لیٹ جاؤ حدیث علی نے سر رکھ لیا یہاں فاطمہ ادھر آکے لیٹ بایاں جو سر رکھ لیا پھر کہا اللہ کے بندوں اللہ کا نبی تمہیں منانے آیا ہے صلح کرتے ہو گا نہیں کرتے ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صلح کر لی بات ختم ہوئی یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معاملہ جڑ جائے جڑ جائے دل صاف ہو جائے لیکن اگر بلفرز ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ ہو سکے تو مجھے بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلقہ عورتوں سے شادیاں کیوں کی ہیں یہی بتانے کے لیے کہ اگر کہیں پر ان عورتوں کا جوڑ نہیں بن پایا اور وہاں ان کو طلاق ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی زندگی میں شامل فرما لیا ہے ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو سمجھ جاتا ہے کہ عورت ہی غلط ہوگی اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان طلاق یافتہ عورتوں کو میری اور آپ کی ماں کا درجہ دیتے امہات المومنین کے درجہوں پر فائز کرتے ہیں بہت اصلاح کی ضرورت ہے اس زمن میں ہمارے معاشرے میں بہت بیلنسڈ اپینین کی ضرورت ہے بہت توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے جو معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے اس اعتبار سے کچھ طلاق کے مسائل آگے آ رہے ہیں بَلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا سَلَا سَتَقُرُوِئِن اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں تین حیز آنے تک یعنی تین ایامیں مہواری تک ان کے یہ عدت ہے اور اب تو سائنس بھی یہ ثابت کر چکی ہے کہ اصل میں تین حیز تک اس کو روکنا کیوں ہے یعنی تین مہینے تک اس کی عدت جوہاں وہ رکھنا وہ کیوں ہیں اس کی بنیادی بات یہ ہے یعنی وہ جو دینے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہر حیز کے ساتھ باہر نکلتا جائے گا اور جب تین حیز ہو جائیں گے تو پھر بارہ لیے کہ سابقہ شہر کا دینے ختم وَلَا يَحِلُّ لَحُنَّا اِن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي عَرْحَامِهِنَّا اور جائز نہیں ہے ان کے لئے کہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو پھر انہیں اپنے حمل کو ظاہر کر دینا چاہیے اِن كُنَّا يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ وَلَيْهُمِ الْآخِرَ اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر وَبِعُولَتُهُنَّا اَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَئِنَا عَرَادُوا اِصْلَحَا اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہے ان کو لوٹا لینے کہ اس مدت میں اگر وہ اصلاح چاہیں وَلَهُنَّا مِثْلُ الَّذِينَا عَلَيْهِنَّا بِالْمَعْرُوفِ اور عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق وَلِّلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّا دَرَجَا اور مردوں کو اللہ نے ایک درجہ خوش ہو جائے بھئی مردوں کو اللہ نے ایک درجہ زیادہ عطا فرمایا ہے فَضیلت کا وَاللَّهُ عَزِيزُ النَّحَكِيمَ اور اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے اَتْطَلَاكُمَ الرَّطَان طلاقِ رَجَعِ دو مرتبہ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ پھر روک لینا بھلائی کے ساتھ او تصریح بھی احسان یا پھر چھوڑ دینا احسان کے ساتھ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْتَاخُذُ مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيَّ اور جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم واپس لو اس شہ کو جو تم انہیں دے چکے ہو سوائے اس کے کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے فَإِنْ خِفْتُمْ تو اگر تم خوف محسوس کرو اللہ یقیم حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدود کو دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت اس میں سے چھڑا لے تِلْقَ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فَلَا تَعْتَدُوْهَا پس ان سے تجاوز نہ کیا کرو وَمَنْ يَتْعَدَّ حُدود اللہ تو جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پھر وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں فَإِنْ تَلَّقَهَا پھر اگر اسے طلاق دے دے یعنی یہ تیسری مرتبہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ تو اب وہ عورت اس کے لئے اس کے بعد حلال نہیں ہے حتی تنکِ حَذَوْ جَنْ غَيْرَا یہاں تک کہ وہ کسی اور سے خامن سے اس کے سوا نکاح کر لے فَإِنْ تَلَّقَهَا پھر اگر اسے دوسرا خامن بھی طلاق دے دے فَلَا جُنَحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا تو کوئی گناہ نہیں ہے ان پر کہ وہ دونوں روجوع کر لیں اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهُ اگر وہ دونوں خیال کرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے وَتِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ اللہ کی حدود ہیں يُبَيِّنُوهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللہ انہیں واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لئے جو جاننا چاہیں یہ اصل میں اس کو بعض لوگوں نے کہہ دی ہے آیتِ حلالہ ہے اور حلالہ کا وہ مطلب نکال دیا جو بہرحال دین نہیں ہے یہ میں بڑے واضح انداز میں آپ کو کہہ رہا ہوں یعنی طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر طلاق ہو جائے اور جدائی ہو جائے شوہر اور بیوی کے درمیان میں اور سارا معاملہ وائنڈ اپ اب رجوع کرنے کا کوئی امکان واپس نہیں ہے لیکن اب ایک امکان یہ موجود ہے بہرحال کہ اگر اس عورت کا عدد پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نکاح ہوتا ہے اس لفظ پر ذرا گوھر کریے گا میں اس کی ایکسپینیشن کرتا ہوں کسی دوسرے شخص سے اس عورت کا نکاح ہو اور اس کے بعد بائے چاس اس دوسرے خاند سے بھی اس کو طلاق ہو جائے تو پھر وہ پہلے کی طرف واپس روجو کر سکتی ہے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے پہلے کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اب میں نے کہا کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس کا کیا ہو نکاح ہو اور نکاح کے لیے یہ شرط ہے کہ جب نکاح کرنا ہے تو یہ تہیہ کر کے کرنا ہے کہ ہم نے ساری زندگی اس عورت کے ساتھ گزارنی ہے اگر نکاح کرنے سے پہلے ہی یہ بیسائیڈ ہو چکا ہو کہ یہ نکاح کو ایک رات کا ایک دن کا دس دن کا ایک سال کا اور اس کے بعد میں نے اس کو طلاق دے دی نہیں ہے تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح واقع نہیں ہوگا نکاح کا مقصد اور اس کی روح یہ ہے کہ ساری زندگی ساتھ گزارنے کا اہد کرنا ہے اس لیے وہ جو ایک حلالے کا کونشپٹ ہمارے معاشرے میں بن گا کہ بس وہ کونٹریکٹ میریج کر لیں یعنی چند دنوں کے لیے یا چند راتوں کے لیے یا چند ہفتوں کے لیے اور اس کے بعد طلاق دے دیں اور پھر وہ عورت واپس شادی کر لیں یہ دین کا مزاج نہیں ہے دین کا مزاج ہے کہ اس نے شادی کی دوسرے شوہر سے اور اتفاق کیا طور پر ایکسیڈنٹ لی ہے کسی اور وجہ سے اس کی طلاق ہو گئی اس کا دوسرا شوہر بھی فوت ہو گیا اب وہ دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح یہ اس کا مزاج ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی آفیسز کھول لیں اور پھر آپ اس بقاعدہ یا نہیں سمجھیں کہ وہ پیسے لے کر یہ حلالے کروائیں یہ دین نہیں ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَارِ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا پھر وہ اپنی عدد کو پہنچنے کی طرف آئیں ایک یا دو طلاقے دیوی ہو اور عدد پوری انہ سے پہلے پہلے اگر تم چاہتے ہو تو انہیں روک لو یا پھر انہیں روک ست کرو وَلَا تَلَّقْتُمْ زِرَارًا لِتَعْتَدُو اور نہ روکے رکھو انہیں تکلیف دینے کیلئے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو وَمَنْ يَفَلْ دَالِكُ جس نے ایسا کیا فَقَدْ ذَلَمَا نَفْسَهُ تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا وَلَا تَتَّخِذُو آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَ وَرَاللَّهِ کی آیات کو مزاق نہ بناو وَسْكُرُو نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرْيَادْ کرو اللَّهِ کی نِعْمَتُوں کو جو تم پر ہیں وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اور یاد رکھو جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت میں سے نازل کیا ہے وہ تمہیں نصیت کر رہا ہے اس کے ساتھ وَتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ کی نا فرمانی سے بچو وَعَلَمُوا اَنْ اللَّهَ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمِ اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا اور جب تم عورتوں کو تلانگ دے دو ایک یا دو مرتبہ فَبَلَقْنَا أَجَلَهُنَّا پھر وہ اپنی عددت کو پہنچنے جائیں فَلَا تَعْبُلُوهُنَّا أَيَّنْ كِحْنَا أَزْوَاجَهُنَّا تو مت روکونے کہ وہ اپنے شہروں سے نکاح کر لیں اِذَا تَرَادُو بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ جبکہ وہ دونوں اس میں بھلے طریقے سے راضی ہوں جالکَ يُعَذُبِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ حکم ہے نصیت کی جاتی ہے اس کی جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت کی دن پر اسے ذَالِكُمْ أَزْقَالَكُمْ وَأَطْحَر یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لئے اور زیادہ صاف سترہ ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یعنی مطلقہ عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی کرنے سے بلا شرعی ادھر کے روکنا جائز نہیں ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْدِعْنَ عَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال لِمَنْ عَرَادَ عَيْنُتِمْ الرَّضَاعَ اس کے لئے مدد ہے جو دودھ پلانے کی مدد پورا کرنا چاہتا ہو وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور اس کے ذمہ جس کا بچہ ہے ان کا کھانا اور ان کا جدا سے دستور کے مطابق لَا تُقَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا ذمہ داری نہیں دیا جاتی کسی کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق لَا تُبَارَّ وَالِدَتُمْ بِالَدِهَا نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے وَالَا مَوْلُودٌ لَهُ بِالَدِهِ اور نہ ہی اس کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے وَالَا الْوَارِثِ مِسْلُ ذَلِقِ اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے فَإِنْ عَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَعْرَادٍ مِّنْهُمَا وَالتَّشَاورُ اور اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھوڑانے کا آپس میں رضا مندی اور مشفرے سے یہ مدت رضا بیان ہوئی ہے کہ دو سالے زیادہ سے زیادہ فَلَا جُنَحَ عَلَيْهِمَا تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم ادا کر دو اس کو جو کچھ کہ تم نے دستور کا مطابق اس سے تیہ کیا تھا یعنی اگر کسی اور خاتون سے تم اپنے بچے کو دودھ پلوانا چاہو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جو دستور کا مطابق تم اسے کچھ ادا کرنا چاہو تو وہ ادا کر دیا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَا مِنْكُمْ اور جو لوگ تم میں صفات ہو جائیں وَيَذَرُونَ اَزْوَاجَا اور بیویوں کو چھوڑ جائیں یا تَوْرَبَسْنَ بِيَنْفُسَهِنَّ عَرْبَاتَ اَشْهُرِ وَعَشْرَةَ اسے چاہیے کہ وہ انتظار میں رکھے اپنے آپ کو چار مہینے اور دس راتیں یعنی اب یہ بیوہ کی عدت کی بات آنے فَإِذَا بَلَغْنَا اَجْحَلَهُنَّ پھر جب وہ پہنچیں اپنی عدت کی مدت کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں جو وہ کریں اپنے لئے دستور کے مطابق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے خوب باقبر ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَتْتُمْ بِهِ مِنْ خِدْبَةٍ نِسَا پر نہیں ہے کوئی گناہ تم پر کہ تم اشارتاً نکاح کا پیغام دو عورتوں کے لئے اَوْ اَقْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ یا اس کو کوشید آرکھو اپنے نفس میں اپنے اندر عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرتے رہتے ہو لیکن ان سے کوئی خفیہ طور پر وعدہ نہ کرنا سوائے اس کے کہ تم انہیں کو بھلی بات کہہ دو اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے اندر ہے لہذا اللہ سے درتے رہو اللہ بہت بخشنے والا اور بہت تحمل والا یعنی وہ عورت جس کو تلاہ ہو گئی ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے وہ اپنی عدت میں ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں میں خواہش ہوگی کہ اس سے نکاح کر لیں تو کہا گیا کہ تم کوئی خفیہ وعدہ نہ کرو بلکہ اگر چاہو تو اسے پیغام نکاح بجوا دو اور کوشش یہ کرو کہ اس پیغام نکاح بجوانے کے حوالے سے عدت کے پورا ہونے کا انتظار موسیقا 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 موسیقی